جہنم کا تعرف نمبر ایک جہنم میں گرایا گیا پتر ستر سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچتا ہے نمبر دو جہنم کے ایک احاطہ کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے نمبر تین جہنم کو میدانِ حشر میں لانے کے لئے چار عرب نوے کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے نمبر چار جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے دو جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دماغ کولنے لگے گا نمبر پانچ جہنمی کی ایک دار اہد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی نمبر چہ جہنمی کے جسم کی کال بیالیس ہاتھ یعنی ترسٹھ فٹ موٹی ہوگی نمبر سات جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز سوار کی تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا نمبر آٹھ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چوینٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا نمبر نو جہنمی اس قدر آنسو بہائیں کے کی ان میں کشتیاں چلائی جا سکے گی نمبر دس جہنمیوں کو دیے جانے والے کانے توہر کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے نمبر گیارہ جہنمیوں کو پھلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے نمبر بارہ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھیت کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہو کا اسے کاٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آگرے گا نمبر تیرہ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی آنی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے نمبر چودہ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا نمبر پندرہ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سودھ پر چڑھنے میں ستر سال لگیں گے اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا نمبر سولہ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے نمبر سترہ جہنم کے سامپ قدمیں اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک دفعہ دسنے سے کافر چالیس سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا نمبر اٹھارہ جہنم کے بچو قدمیں خچر کے برابر ہوں گے ان کے دسنے کا اثر کافر چالیس سال تک محسوس کرتا رہے گا نمبر انیس جہنمیوں کو جہنم میں موں کے بل چلایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ رحم فرمائے